ملک بھر کے طلبہ فائدہ اٹھا سکے میں ہندوستان کے تمام پروفیسران اور عدیبوں سے اسکولرز سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے انورسٹی کے سیلیبس کے مطابق لیکچرز کا آوڈیو یا ویڈیو ریکارڈی مجھے بھیجیں تاکہ میں اس کو اپنے ویو سائٹ پہ اپلوڈ کر سکوں اگر میں نے اپلوڈ کر دیا ایک جگہ تو مجھے یقین ہے کہ جو طلبہ ہیں چاہے وہ کسی بھی انورسٹی میں ہو وہ اپنے ضرورت کے مطابق لیکچرز سن سکیں گے اور گھر بیٹھے اپنے اگزام کی تیاری کر سکتے ہیں لہٰذا آپ پلیز مجھے اپنے لیکچرز کا ضرور اس کا آوڈیو یا ویڈیو لیکچرز ہمیں بھیجیں بہت بہت شکریہ آج سے دہلی کے موسم میں تھوڑی تبدیلی آئے گی سخت دوپ اور ڈھلو سے دہلی والوں کو تھوڑی راحت ملے گی لیکن موسمیات کے مطابق گزشتہ کئی روز شدید گرمی سے دہلی والوں کو راحت ملنے کی امید ہے کل کے روز دہلی کا درجہ حرارت پیتالیس سے سینٹالیس ڈگری سلشیس کے بیچ تھا جبکہ آج درجہ حرارت میں تقیباً دس سے بارہ ڈگری سلشیس کی کمی درج کی جا سکتی ہے وہیں دہلی میں آج صبح سے ہی ہوا میں نرمی بھی محسوس کی گئی کچھ دنوں بعد دہلی انسیار میں ہلکی پھلکی بارش ہونے کی پیشن کو ہی کی گئی ہے لوگ ڈاؤن کے باوجود دہلی کے کچھ بڑے پارک میں مورننگ ووک کی اجازت دی گئی ہے وہیں پولیس نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ لوگ ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خاص خیال رکھے اور اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو سمجھایا بھی جا رہا ہے ہمارے نمائندے نے نہرو پارک سے اس کا جائزہ لیا اس وقت میں میں نہرو پارک میں ہوں اور نہرو پارک یہاں پر بڑے بڑے نیتا پورٹیس نیتاؤں کے ساتھ بیروٹریٹس یہاں پہ آتے ہیں اور وہ یہاں پر واق کرتے ہیں لہٰذا یہاں پر آپ ماملی کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے کرونا کے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے یہاں پر دلی پولیس لگاتار یہاں پر لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ یہاں پر کوئی بینا ماسک لگائے ہوئے یہاں نہیں آئے اور کوئی بھی جو واق کرنے کے لیے جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ ماسک لگا کر ہی یہاں واق کرے یا eksرجائز کرے یہاں پر روجانہ حجاروں کے تعداد میں یہاں پر نیتا بیروکریٹس اور سرکاری دفتروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر واق کرنے کے لیے آتے ہیں دکاری یہاں پر واق کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر یہ کافی بڑا چھترا ہے اور نہروپارک یہاں پر گھومنے کے لیے اور وقت کرنے کے لیے یہاں پر حال میں ہی یہاں پر ازازت دی گئی ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی سخص بینا ماسک یہاں پر نہ گھومیں اس کے لیے یہاں پر دلی پولیس کے جوان بھی لگاتار بائک سے اور پیدل یہاں پر راؤنڈ کر رہے ہیں جس سے کہ یہاں پر لوگوں کو صحیح وقت پر بتایا جا سکے اور انہیں سترک کیا جا سکے اور اس کے ساتھ دلی پولیس یہ بھی پریاس کر رہی ہے کہ اگر باروار کہنے پر بھی لوگ اگر کانون کا اولنگن کریں گے تو اس کے خلاب کاروائی کرتے ہوئے اس کا چالان بھی کٹا جا سکتا ہے ویڈیو جنلیس پرکاس گپتا کے ساتھ شنکر آنند